نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجبا لی امر المؤمنی ان امرہ کلہ لہو خیر وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَسَابَتْهُ زَرَّاوْ سَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَّهُ فَكَانَ خَيْرٌ لَّهُ وَإِنْ اَسَابَتْهُ سَرَّاوْ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَّهُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حالت بھی عجب ہوتی ہے وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اس سے خیر اور بھلا ہی سمیٹتا ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں اگر وہ تنگ دستی بیماری اور دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو سبر کرتا ہے اور کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہے محترم ناظرین میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اب دیکھیں محترم ناظرین اللہ رب العزت کا پیارا رسول فرماتا ہے کہ مومن دونوں حالتوں میں اس کی عجب حالت ہوتی ہے جب وہ تنگ دست ہوتا ہے تو سبر کرتا ہے دکھی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے سبر کر کے اللہ کو رازی کرتا ہے اور جب اسے کشادگی ملتی ہے فراوانی ملتی ہے فرہت ملتی ہے کشادگی ملتی ہے مال و ذر ملتا ہے انام و اکرام کی بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے دونوں حالتوں میں وہ بھلائی کا یا دونوں حالتیں اس کے لئے بھلائی کا باعث بنتی ہے مصیبت میں سبر کر کے اور فراوانی کے وقت شکر ادا کر کے یہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اس بندہ مومن پر دونوں حالتیں اس کی آخرت کی نجات کا باعث بن جاتی ہے وہ بیماری میں ہائے وائی نہیں کرتا ناشکری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کر کے مغفرت مانگتا ہے اللہ سے صیحت کی دعا کرتا ہے سبر کرتا ہے وہ ویلہ نہیں کرتا اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتا ہے کیونکہ وہ توہید پرست ہے اور توہید پرست معاہد انسان معاہد مسلمان معاہد مومن وہ کسی حال میں بھی چاہے فراوانی ہو چاہے تنگ دستی کا عالم ہو وہ تمام تر توقعات اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک پر رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ جب بیماری ملتی ہے تو شفا وہی دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے اور بیماری کو ٹالنے والا وہی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس وحدہ لا شریک کو وحدانیت کا وحدانیت کا پر ایمان رکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہے سبر کرتا رہتا ہے اب اگر اس کے پاس دنیا ہے دولت ہے مال و ذر ہے تو اس پر اتراتا نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتا میرے ہنرمندی کی وجہ سے میرے چلاکی کی وجہ سے میرے تجربے کی وجہ سے میری ذہانت کی وجہ سے میری شخصیت کی وجہ سے میری آواز کی وجہ سے میری کاری گری کی وجہ سے میرے عمل کی وجہ سے مجھے دولت ملیا وہ ہر وقت یہی اس کی سوچ ہوتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے جو بھی مجھ پر انعیات ہیں یہ اللہ کے کرم کی وجہ سے اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو یہ انایات میرے ہنر کی وجہ سے نہیں مل سکتی جب اللہ لے لیتا ہے تو پھر ہنر کہاں جاتا ہے جب اللہ تنگ دست کر دیتا ہے تنگ دستی ملتی ہے تو اس کی چلاکیاں تجربے کارخانیں ملیں اس کے جابز اس کی دوستیاں اس کا موقع محل اس کی اہلیت کہاں جاتی ہے تو میرے ناظرین ہمیشہ اللہ کی توفیق ملتی ہے تو انسان اچھے کام کرتا ہے اللہ سے ہمیشہ دکھ کے وقت سبر کی توفیق مانگتے رہی کہ اللہ سبر کی توفیق تیری ذات دے گی میرے اندر استقامت پیدا کرے گی مجھے اپنی ذات سے اٹیچ رکھے گی اور میں تیرے در کے سوا کس در پہ جا سکتا ہوں میں تو وحدہ اللہ شرک تیری ذات کو سمجھتا ہوں تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے تیرے پاس سلامتی ہے تیرے پاس آفیت ملتی ہے تیرے پاس تجھے بلانے سے میری کمی کجیاں تو ہی معاف کرتا ہے تو ہی میری دعائیں سنتا ہے تُو نے مجھے زندگی دی ہے تُو نے مجھے اولاد دی ہے تُو نے مال و اسباب سے نوازا ہے اللہ اگر اپنی اپنی رحمت کا دامن اپنی رحمت کا سایہ مجھ سے ہٹا دیا تو میں کسی کام کریں اے رب العالمین اے عرش عظیم کے مالک اے رب کعبہ ہمیشہ اپنی رحمتیں نچاور کرتے رہنا ہم دکھی ہیں ہمارے دکھوں کا مدعبہ تُو کر سکتا ہے اللہ یا اللہ ہم پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں پوری دنیا سے بچھڑ سکتے ہیں ہم تیری توحید سے منسلک رہے بغیر تیری توحید کا ترانہ گھائے بغیر ہم کیسے زندہ رہیں گے ہمارے دکھ کیسے کھٹیں گے ہماری پریشانیاں کیسے ختم ہوئے اللہ رب العالمین تیری توحید کا واسطہ ہے ہمیں ہمیں ہماری مرس دور فرما ہمارے دکھ دور فرما ہمارے خوف دور فرما شیعتین کے غلبے کو دور فرما شیعتین کی سادشوں کو دور فرما اے رب العالمین تیرے سوا کون کر سکتا ہے تو ہی وعدہ لا شریک ہے تیرے پاس طاقتیں تو زلجلال والاکرام ہے تو بادشاہی کا مالک تو دنیا کا مالک پورے جہان کا مالک بحر و بر کا مالک ہے آسمان و زمین کا مالک ہے ہر چیز کا مالک تیرے ہی قبضے میں ہر خیر تیرے ہی قبضے میں ساری دنیا ہے اے اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنا کے رکھنا ہمیں توفیق دینا کہ ہم مصیبت کے وقت سبر کریں اور ہم خوشحالی کے وقت شکر کریں اللہ خاص اپنی ذات کی رضا کے لئے ہمیں زندہ رکھنا اے اللہ موت دینا تو اسلام پر اور ایمان پر دینا اللہ موت اس وقت دینا جب تو ہم سے راضی ہو اے اللہ تمام مصیبتوں پریشانیوں سوئے تو ہی ہمیں دور کر سکتا ہے ہم سے اور تمام مصیبتوں اور پریشانیاں تیرے سوا کون دور کا سکتا ہے اے اللہ سبر و شکر جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سبر و شکر میں خیر کثیر ہے اے اللہ ہمیں خیر کثیر عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين